یہ فوٹو ٹوٹان خامن کے ٹوم کے اندر جانے والے راستے کو دکھاتی ہے یہ انشینٹ ایجپٹ کا اکلوتا ایسا ٹوم تھا جو پورے تین ہزار سال بعد بھی پوری طرح سے انڈیمیجڈ اور سیف تھا یہ ٹوم گولڈ سے بھارا ہوا تھا پر جنہوں نے اسے کھولا ان میں سے تیرہ سے زیادہ لوگوں کی میسٹیریس اور عجیب طریقے سے موت ہو گئی اور پوری دنیا میں فیرو کے کرس کی بات فیل گئی اور سبھی کا ماننا تھا کہ کنگ ٹوٹ نے انہیں کھوٹ جا کے مارا ہے جس کے بعد ریسرچرز نے کنگ ٹوٹ کی ممی اور آس پاس کی چیزوں کو ایکزیمن کر کے ان کو سٹڈی کیا جس میں انہیں پتا چلا کہ بہت ساری چیزیں ڈیفرینٹ ہیں اور ویسی بلکل بھی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی انشینٹ ایجپٹ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ فیرو مرنے کے بعد گوڈز کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے اس لیے ممی بنانے کی پرسیس کو اتنا سپیشل مانا جاتا تھا اور ٹوم کو بہت ہی اچھے سے سجایا بھی جاتا تھا پر ٹوٹان خمن کی ٹوم بھلا کیوں تھی اسائرس نے اپنے انگلیوں کو کیوں کٹوایا تھا اور اس ٹوم نے کیسے ریسرچرز اور اتیاسکاروں کو آج تک کنفیوز اور پریشان کر کے رکھا ہے 1922 میں جب آرکیلوچسٹ ہاورڈ کارٹر اور اس کے ساتھ ہی لارڈ چارج کارنیوون نے اس ٹوم میں اینڈر کیا تو وہ پوری طرح سے سرپرائز ہو گئے یہ ٹوم کوئی بڑی اور امیزنگ جگہ نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹا سا روم تھا جو دیکھنے میں ایک ویراؤس کی طرح لگ رہا تھا اس ٹوم کی لوکیشن نے بھی بہت سارے سوال اٹھائے کیونکہ ٹوٹان خامن کو اس کی رویل پریوار سے بہت دور دفنایا گیا تھا انچنٹ جب لوگوں کے حساب سے ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ فیرو اپنی فیملی کے ساتھ مل کر سپیچول ورڈ پر رول نہ کر سکے اور اگر ایسا مان لیں کہ ان لوگوں کے پاس ٹوم بنانے کے لیے ٹائم یا جگہ نہیں تھی پھر سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے فیرو کے لیے کوفن کیوں نہیں بنایا ایسا مانا جاتا ہے کہ ٹوٹان خامن کو سیکنینٹ چیزیں دی گئی تھی اور اسے تین سونے کے کوفن میں دفنایا گیا تھا جس میں ایک بڑے کوفن کے اندر ایک چھوٹا کوفن تھا اور اس کے اندر ایک اور کوفن تھا اور یہ کوفن گارڈ آف دی دیتھ اور سائرس کی طرح دکھتے تھے پر بیچ والا کوفن الگ تھا اور اس کا فیس باقی دو کوفن اور کنگ ٹوٹ کے دیتھ ماسک سے بھی الگ تھا بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ مسٹیریوس فیس نیفرین نیفرونٹن کا تھا جو کی ایک مسٹیریوس رولر تھی پر اس کی موت بہت ہی جلدی ہو گئی اس لئے وہ فیرو نہیں بن پائی اور ہسٹری میں اسے بھولا دیا گیا اور اس سب سے پتا چلتا ہے کہ ٹوٹان خامن کو جلدبازی میں دفنایا گیا تھا آرکیلوجسٹ کو ایسے بھی ثبوت ملے ہیں کہ ٹوم میں بہت ساری چیزیں بعد میں بھی ری ایڈجسٹ کی گئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ فیرو اچانک سے مر گیا تھا اور کوئی بھی اس کے لئے ریڈی نہیں تھا تو اس کے کئی ریزنس ہو سکتے ہیں اور آج تک بھی یہ کوئی کنفرم کر کے نہیں بتایا تھا کہ ایکچل میں اس کی موت کیسے ہوئی تھی کینگ ٹوٹ لنگڑا کر چلتا تھا اور اس کا ایمیونٹی سسٹم بھی بہت ویک تھا اور یہ بھی پتا چلا آیا کہ اسے چیریوٹ جسے ہماری مائیتھولوجی میں رات کہتے ہیں اس پہ بیٹ کر گھومنے کا بہت شوق تھا اور شاید اسی لئے اس کی ممی کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی پر اس کی ممی میں ہرٹ کیوں نہیں تھا اور اس کے ہرٹ کو بوڈی سے کیوں نکالا گیا تھا ایجپٹینز کبھی بھی کسی کے دل کو نہیں نکالتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے گھٹنے سے لے کے پیٹ تک ایک بہت بڑا کٹ بھی تھا اور اگر ہم ان سب کو کنسیڈر کریں تو اس کے موت کی ایک پوسیبلٹی سامنے آتی ہے جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رت پہ بیٹھ کے کہیں جا رہا اور بیچ میں رت سے گر گیا اور شاید وہ ڈھلان پر آ ہوگا اس لئے رت سیدھی آگے چلتا نہیں رہا اور واپس اس کے اوپر چڑ گیا جس سے اس کی ہٹیاں ٹوٹ گئی اور اس کا دیل بھی ڈسٹرائی ہو گیا جس کے بعد اس کی بوڈی کو واپس لے جانے کی کوشش کی گئی پر ایجپٹ کے سن اور اتنی گرمی کی وجہ سے بوڈی بہت جلدی ٹیکمپوز ہو کر سڑنے لگی پر اس کے چھتنی چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کا ٹوم ابھی تک ریڈی نہیں ہوا تھا اس لئے اسے جیسے دیسے کر کے یہاں لیا گیا اور بہت مشکل سے اس کی ممی بنائی گئی پر ممی بنانے کے لئے سبھی ریچولز اور رسموں کو پورا کرنا ضروری تھا اس لئے اس کے دل کی جگہ ایک ایمولیٹ لگا دیا گیا اور جب تین ہزار سالوں بعد اسے ٹھونڈا گیا تو بہت ساری عجیب چیزیں ہوئی فور ایگزیمپل ممی میں آگ لگی ہوئی تھی جیسے ایگزیمن کرنے پر یہ پتا چلا کہ ممی کو جلایا بھی گیا تھا پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب ایجپٹ کے لوگوں نے کیا ہو کیونکہ ایجپٹ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ فیرو کے مرنے کے بعد فیرو گور کے پاس جا کے اپنے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور ان کی زندگی ابھی بھی اس فیرو کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایسا کچھ کرنے پر فیرو ان سے گصہ ہو سکتا ہے اور ان پر فیرو کا کہہ ٹوٹ سکتا ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ بوڈی کوفن سیل ہونے کے بہت ٹائم بات جلی ہے پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر کوفن کو دوبارہ کبھی کھول آئی نہیں گیا اور ایسی سیچویشن میں کوئی بھی فیرو کے کرس کو منع نہیں کر سکتا تھا پر بعد میں پتا چلا کہ فیرو کی بوڈی پر بہت سارا تیل اور اور بھی بہت ساری فلیمیبل چیزیں تھی جو کہ ایک ہی سیکنڈ میں آگ پکڑ سکتی تھی اور ایسا ہوا ہوگا کہ ان کے ملنے سے ایک ریاکشن ہوئی اور ممی میں آگ لگ گئی پر ایسا ہونا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ آج تک کسی بھی دوسرے فیرو کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا پر جن لوگوں نے کنگ ٹوٹ کے کافین کو کھولا تھا ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی اور ان کی فیملی میمبرز کرس کی بات پوری دنیا میں پھیل گئی کیونکہ ان سب ہی کی موت بہت ہی رہسمائی اور عجیب طریقے سے ہوئی تھی پر ان سب کی موت ٹوم کھولنے کے بہت ٹائم بعد ہوئی تھی کچھ کی موت ایک دو سال میں ہوئی تھی جبکہ کچھ کی موت دس سے پندرہ سال بعد ہوئی تھی اس لئے کرس کی بات دینائے کر کے ان سب کو ایک کونسیڈنس اور ایکسیڈنس مان لیا گیا پر کسی اور ٹوم کی اوپننگ میں شامل ہوئے لوگوں کی میسٹیریس ٹیتھ کیوں نہیں ہوئی اور ٹوٹان خامن ایکچول میں کیسے مرا تھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے اور آج کے ٹائم کا ڈارٹا اور تھیوریز اس سے بھی زیادہ جیب ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ٹوم کو کھولنے والی لوگ ایکسیڈنس سے مرے تھے یا پھر ایک کنگ ٹوٹ کا کرس تھا جس میں وہ خود ان کو مارنے کے لئے گیا تھا اور کچھ لوگ زیادہ ٹائم تک باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تھانکس فور واشنگ